بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی پیجن سپورٹ سلالہ عبدالماجہ دوان پروگرام شوک لیے لڑکانہ سے قاضی محمد تارک صاحب ان کے ڈیرہ سے ان کی چھت سے آپ سے مخاطب ہوں دوستو جیسے کہ میں آپ کو ان کا پہلے تارک کروچوا ہوں کہ بٹو خاندان سے بڑا ایک جہرینہ وحبستگی اس کے ساتھ ساتھ انہیں بچپن سے ہی کبوتروں کی خاصتہ طور نسل داری کے حوالے سے انہیں کلیکشن کا ایک بہت بڑا شوک رہا ہے تو دوستو میں اس وقت ان کی چھت پر موجود ہوں اور بھی بہت سارے دوست احباب آج یہاں شوک کرنے آئے ہوئے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں استاد شمس الدین بھائی ان کے ہاتھ میں بھی ان کے گھر کی یہ کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہو ادھر آو اجاز بھائی ادھر آو نا شاہد یہ کونسا کبوتر یہ ہے بہجاز بھائی کے ہاتھ میں بتائیں بتا رہے ہیں آپ کو جو ہمارے استاد صاحبہ نے وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو یہ امام دین نسل کا یہ کبوتر یہ جو آپ اجاز بھائی کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اریجنل جوڑا جی امام دین نسل میں یہ اجاز بھائی کے ہاتھ میں یہ دونوں کبوتر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے دوستوں کے دوستوں میسیجز وغیرہ سلام وغیرہ وہ بھیجنے ہیں مگر میری جو توجہ ہے وہ خصوصی طور پر کوریج کی طرف ہے تاکہ آپ کو اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں آپ محضوظ ہوں اور بہت پرانی پرانی اور نایاب چیزیں آج آپ کو انشاءاللہ پیجن سپورٹس میکنین کے پلیٹ فارم سے دیکھنے کو ملیں گی یہ اگر آپ دیکھیں تو قاضی صاحب نے یہاں بھی یہ اپنے اس دیرے کے اوپر بہت بڑا ایک شیٹ اپ بنایا ہویا ہے اور بڑی نایاب اور بڑی یہ دکھائیں ذرا سامنے یہ بھٹو بھائی عبدالوحید بھٹو بھائی کے آٹھ میں یہ کبوتر دوستوں اگر آپ دیکھیں تو میں بگے نا کس دیرے دکھا رہا ہے یہ صحیح صحیح یہ دکھا رہا ہے یہ رائم یہ استاد شمس الدین خوصہ ان کے ہاتھ میں یہی یہاں شوق بھی کرتے ہیں اور کبوتوں کی نگداش وغیرہ انہی کے ذمہ ہیں یہ دوستو یہ بھی ایک نایاب کولیکشن اوپر بھی کبوتر ہیں اور بھی بہت سارے کبوتر ہیں دوستو یہ تمام انہوں نے یہ جوڑو والے کبوتوں کے لیے یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں دونوں نے کیج بنائے ہوئے ہیں اور یہ ان کی چھت پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں کازی صاحب کے پاس کولیکشن موجود ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس اوریجنل نسلوں میں کبوتر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو کچھ کیجز میں لیے چلتا ہوں جہاں مقصود کازی صاحب نے یہ اگر آپ دیکھیں یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ کازی صاحب کے ہاں یہ موٹیوں والی بریڈ لو لو دوستو میں گجرات سے اتنی مسافت تیہ کر کے کل ہی ہم لڑکانہ پہنچے ہیں اور جب کل شام سے مجھے پتا چلا کہ یہاں بہت ساری کولیکشن لوگوں کے پاس بڑی پرانی چیزیں یہ موجود ہیں آپ لوگ کبوتر پرور ہیں کازی صاحب بھی صبح سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پرک رکھنے والے ہیں دوستو جاننے والے ہیں